اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ ہے کہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے دیکھیں فقیر اور مسکین میں علماء کے درمان تھوڑا سا اختلاف ہے پرانے جمہور کی رائے فقیر اس کو کہیں گے جس کے پاس کچھ نہ ہو مسکین زیادہ محتاج ہے فقیر زیادہ ضرورتمند ہے مسکین سے زیادہ محتاج ہے فقیر زیادہ ضرورتمند ہے مسکین کی حالت فقیر سے تھوڑی سی بہتر ہے مسکین کہیں گے جس کے ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو دوسری رائے اس کی الٹی کر لیں آپ الٹ رائے آئیسے نہیں مسکین اس کو کہیں گے جس کے پاس کچھ نہ ہو فقیر سے زیادہ بری حالت ہے مسکین کی مسکین وہ ہے جس کی ضرورت تو ہے لیکن وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا خوددار ہوتا ہے فقیر سے کہیں گے جس کو ضرورت ہے لیکن وہ لوگوں سے مانگ لیتا ہے ترتیب کے لحاظ سے فقیر کی ضرورت مسکین کے مقالب میں ضرورت زیادہ ہے ہم فقرہ فقیر کو آگے رکھیں گے فقیر کے بارے میں دلیل تھوڑی قوی ہے قرآن میں بھی پہلے فقیر کو رکھا ہے دوسری دیل زکاعت کا مال مال دروں سے لے کر فقرہ میں لٹایا جائے گا یہ بھی ایک دلیل ملتی ہے فقرہ فقیر کو آگے رکھیں مسکین سے مسکین سے زیادہ فقیر زیادہ ضرطمند ہے اور گنی کے لیے زکاعت کا مال لینا جائز نہیں ہے اس پر بھی اتفاق ہے کتنا مال ہو تو فقرہ مسکین کے وہ زمرے میں آتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ اس میں بات ہے کہ اگر انسان کو کتنا مال زکاعت کا وہ لیے جائے سکتا ہے اس کے لیے کس کو ہم گنی کہیں گے تو یہ گنی کے لیے زکاعت کا مال لینا جائز نہیں ہے فقرہ کے لیے جائز ہے اور وہ کتنا لے سکتے ہیں فقیر مسکین اس کو ان کے ضرط کے لیے ضرورتوں کو دیکھ کے دے سکتے ہیں ایک سال کا بھی رائے ہے اور پوری جندگی کے بھی رائے ہے چیز لے دیں اور ساڑھے بامت اللہ چیندی کے برابر دیں جو اہناف کی رائے ہیں تو یہ اس میں مسئلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ